مریضِ عشق پارٹ تھرٹین خالہ پولی میں تم کو ایسا نہیں سمجھتی تھی میں تم کو اپنا بھانجا سمجھتی تھی مجھے کیا پتہ تھا تم میں شیطان آ چکا ہے خبردار آج کے بعد مجھ سے کبھی بات کرنے کی کوشش کی میں خالہ کو اتنے غصے میں دیکھ کر ڈر بھی گیا اور پریشان بھی بہت ہوا لیکن میں کر بھی کیا سکتا تھا خالہ مجھے گھوٹی بھی وہاں سے چلی گئی میں وہاں ان کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا موسم اتنا زیادہ سرد نہیں تھا لیکن پھر بھی سردی تو تھی لیکن میرا سارا جسم پسینے میں ڈور گیا میں ڈر بھی کیا تھا کہ اب کیا ہوگا اگر خالہ نے کسی کو بتایا تو اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا میں کافی دیر وہیں کھڑا رہا اور اندر جانے کے میرا دل نہیں کر رہا تھا حالانکہ میں نے خالہ کو دیکھ لیا تھا وہ اپنے روم میں جا چکی تھی لیکن پھر بھی میں اب کمرے میں جانے سے گھبرا رہا تھا اور دوسرا خالہ کے روئے سے میں کافی پریشان تھا خالہ نے ایسا کیوں کیا چند لمحے پہلے دکھ میں کتنا خوش تھا کہ خالہ میری جان بن چکی تھی اب میں سوچ رہا تھا کہ کاش ایسا ہوا ہی نہ ہوتا میں خالہ سے فری نہ ہوا ہوتا میں اپنے آپ کو کوستا جا رہا تھا لیکن سب سے زیادہ جو فیلنگ تھی وہ یہ تھی کہ اب کیا ہوگا کبھی مجھے اپنی بیزتی کا بھی احساس ہوتا خالہ آرام سے بھی مجھے منع کر سکتی تھی پھر خیال آتا تھا کہ خود تو میرے سامنے چمٹ رہی تھی اگر میں نے کچھ کر دیا تو غصہ ہو گئی میں سوچوں میں ہی گم تھا کافی دیر تک باہر کھڑا رہا کبھی خیال آتا کہ ابھی خالہ باہر آ جائے گی لیکن ایسا کچھ نہ ہوا پھر میں بوجل قدموں کے ساتھ برامدے میں آیا ہر طرف سناٹا تھا میں اپنے کمرے میں آیا اور چار پیپر لیٹ گیا پوری رات سوچوں میں ہی گزر گئی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے کیا ہوگا کبھی خود کو مجرم سمجھتا اور سوچتا کہ خالہ صبح سب کو سب بتا دیں گی تو پھر کیا ہوگا پھر میں کبھی سوچتا کہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو میں ان پر الزام لگا دوں گا اور کہوں گا مجھے انہوں نے خود باہر بولایا تھا اور چھت پر بھی خود آئی تھی کبھی سوچتا کہ خالہ ایسے نہیں کریں گی وہ کسی کو نہیں بتائیں گی مجھ سے ان کو بھی کافی چاہت تھی کبھی سوچتا کہ وہ کل مجھ کو خود بنائیں گی انہیں سوچوں میں صبح ہوگی میں ساری رات نہیں سویا جیسے ہی مجھے اندازہ ہوا باہر کسی کے جاگنے کی آہٹ ہوئی میں نے اپنی موپر رضائی لے لی کافی دیر میں موپر رضائی لے کر لیٹا رہا پھر میں اٹھا اور باہر کے لیے نکلا دروازے پر کھڑے ہو کے کہ میں نے باہر کا جائزہ لے لیا کہ خالہ تو نہیں ہے جب مجھے یقین ہو گیا وہ نہیں ہے تو میں واش روم میں چلا گیا مجھ میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی واش روم سے نہا کر واپس آ گیا تو خالہ سامنے ہی چار پائی پر بیٹھیں تھی ان کا چہرہ دوسری طرف تھا میں اپنے کمرے میں آ گیا اور چینج کر کے باہر دیکھا خالہ بیٹھیں تھی میں پھر چار پائی پر بیٹھ گیا مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کا سامنا کرنے کی آخر میں اس ریزلٹ پر پہنچا کہ میں ان کا سامنا ہی نہیں کروں گا اب سوال یہ تھا کہ گھر میں رہتے ہوئے ایسا ممکن نہیں تھا کافی سوچ بچار کے بعد میں نے سوچ ریا آج کا بہانہ تو یہی ہے کہ میں شہر چلا جاتا ہوں اپنی کلاس کا کورس لینے اس کے ساتھ آج کا دن جو مجھ پر بھاری ہے وہ گزر جائے گا باقی بعد میں دیکھا جائے گا میں بار بار کمرے کے دروازے سے باہر دیکھتا رہا لیکن خالہ بیٹھی ہوئی پھر خالہ وہاں سے اٹھی میں پیچھے ہٹ گیا اور نظر اسی طرف رکھی خالہ بات روم کی طرف چلی میں جلدی سے واہر آیا اور ایک کپ چائے پی اور امی سے کہا کہ میں جلدی سے پیسے دیں میں نے اپنی کتابیں لینے جانا ہے امی پوچھنے لگیں کہ رات تو تمہارا جانے کا پروگرام نہیں تھا اب اچانک کیسے بن گیا میں نے کہا مجھے یاد نہیں رہا آپ کو بتانے کا امی نے کہا ناشتہ تو کر لو لیکن میں نے کہا میرا دوست انتظار کر رہا ہے بہت دیر ہوگی ہے پیسے دے دیں مجھے بہت بے چینی تھی کہ خالہ کے نکلنے سے پہلے ہی گھر سے نکل جاؤں لیکن ایسا نہ ہوا خالہ واشرم سے نکل کر آ کر چار پائی بر بیٹھ گئی میں ان کے آگے کھڑا تھا مجھے نہیں پتا تھا وہ آ چکی ہیں تب امی نے کہا ندیم تمہاری آنکھیں کیوں لال اور سوجی ہوئی ہیں کہ رات کو سوئے نہیں اور طبیعت تو ٹھیک ہے نا میں نے کہا جی میں ٹھیک ہوں اور رات کو سویا بھی ہوں میری آنکھوں میں نہ ہاتے ہوئے سابن چلا گیا تھا میں نے امی کو دوبارہ پیسوں کا کہا امی کچن میں چلیئے میں وہیں کھڑا تھا جیسے ہی میں پیچھے مڑا مجھے دھجکہ لگا کیونکہ میرے پیچھے ہی چار پائی پہ خالہ بیٹھی تھی چپ چاپ اور گنسم بیٹھی تھی نظر نیچے تھی میں نے جب دیکھا ان کی نظریں نیچے ہیں میں ان کو بغور دیکھنے لگا اور پھر ان کی طرف کمر کر کے کھڑا ہو گیا پھر میں چپکے سے وہاں سے نکل کر کمرے میں آ گیا اور کمرے سے ہی میں نے امی سے پیسے لیے ان کو خدا حافظ کہہ کر تیز قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی طرف چلنے لگا اور جب میں باہر والے دروازے پر پہنچا تو دروازہ کھول کے باہر گلی میں قدم رکھ کے دروازہ برن کرنے لگا تو میری نظر خالہ پر پڑی وہ مجھ کو ہی دیکھ رہی تھی ایک لمحے کو میں ان کو دیکھا اور باہر آگا گھر سے باہر آ کر میں روڈ پر آیا اور بس کا انتظار کرنے لگا بس آئی میں اس پہ بیٹھ کر شہر آ گیا اور وہاں پہلے اوارہ گدی کرتا رہا پھر کتابیں لیں کچھ کتابیں مل گئیں اور ان کو لے کر ادھر ادھر بھونتا رہا اور وقت گزرتا رہا لیکن وقت گزر نہیں رہا تھا پھر بس ٹینڈ آکے انتظار گھر میں بیٹھ گیا اور بس کا انتظار کرنے لگا بعد میں بس آ گئے لیکن جیسے ہی میں نے ٹائم دیکھا تو ابھی دو بجے تھے پھر میں وہی پہ بیٹھ گیا اور بس میں نہ بیٹھا کہ اتنی جلدی گھر کیسے جاؤں میرا کوئی دوست بھی نہیں تھا جس کے پاس چلا جاتا ٹائم پاس کے لیے آج کا دن ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا میں وہاں ویٹنگ روم میں بیٹھا سوچتا رہا کہ کیا کروں کیسے سارے معاملے کو ہینڈل کروں اچانک ایک انجانہ سا خوف میرے اندر سما گیا کہ اگر خالہ نے گھر میں بتا دیا تب کیا ہوگا میں پریشانی کے عالم میں وہاں بیٹھا رہا کہ انتظار کی گھڑی ختم ہوئی اور آخری بس آ گئے میں اس میں بیٹھ گیا اور کافی اندھیرہ ہو گیا جب میں سوچوں کہ اس میت اپنے گاؤں والی سڑک پر اترا گھبرات اور دہر پریشانی میں قدم اٹھاتا وہ اپنے گھر کی طرف چل دیا سفر کا بوجھ میرے سر سے اتر چکا تھا میں اپنے کمرے کی دروازے پر پہنچ گیا دروازے کو دھکا دیا تو دروازہ کھول گیا اور میں اندر آ گیا جیسے ہی میں اندر آیا سب وہیں سہن میں بیٹھے تھے پیارے ناظرین اس کی اگلی قس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پلک کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی قسط آپ کو آسانی سے مل سکے